بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اور ساتھیو جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا پچھلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہاں پہ ابو ذبی میں آپ کو ایک اور چیمپئن چھت استاد راناست صاحب جو کہ استاد عاشق حسین صاحب کے شاگرد بھی ہیں ان کی چھت پہ آپ کو شوق کروائیں گے ابھی چونکہ ٹائم تو کافی ہو چکا ہے لیکن آپ سے وعدہ کیا تھا تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے استاد راناست صاحب کی چھت سے کبوترو کا بھی شوق کروائیں گے تھوڑی سی راناست صاحب سے گپ شپ بھی نگائیں گے ٹائم ان کا بھی بڑی مشکل صحیح لگا ہے چونکہ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر بزنس کے لوگوں کے معاملات میٹنگز وغیرہ جن کی دو تین میٹنگیں تھیں اس کے باوجود ان میں ٹائم دیا تو سب سے پہلے تو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ حرانا صاحب اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور بتائیں تھوڑا اپنے والے سے بھی اور ابو ابو زبی کی کبوتر پروی کے والے سے بھی ابھی یہاں پہ کیسا شوق چل رہا ہے جی اسلام علیکم سب دوستوں کو اور سب سے پہلے عمر بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہم تو خیر یہاں پہ ہی ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا لیکن یہ آپ کی محبت چلیں الحمدللہ لیٹ ملاقات ہوئی ہے ٹائم واقع کا فلوڑ چکے ہے لیکن الحمدللہ ابو زبی کی کبوتر بازی دو طرح سے آپ اس کو اکونٹ کر سکتے ہیں کہ بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے مشکل یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی پاکستان سے جب آتا ہے کہ ان کے اچھا پاکستان بھی آجاتا ہے تو اس کو یہاں پہ آکے ویدر کی بلکل سمجھ نہیں آتی یہاں پہ ہواوں کے روخ ہواوں کی سپیڈ بہت جلدی چینج ہوتی رہتی ہے اور آسان اس لیے کہ یہاں پہ باز بہت کام ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ پرالوم ہے لوگوں کو کہ یار ایک دن میں دس کبوتر لے گیا ایک دن میں پندرہ کبوتر چلے گئے اور دوسرا موسم صاف مل جاتا ہے بادلوں کا سلسلہ کم رہتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو کبوتر اڑانے کے لیے کافی ٹیم دے دیتی ہے اور باقی اگر آپ یہاں پہ انسانیت کے حساب سے کبوتر بازی کو دیکھیں گے تو یہاں پہ کبوتر بازی میں اتنی نفرت نہیں ہے اتنا بغض نہیں ہے جتنا شاید میں پاکستان میں محسوس کرتا ہوں کہ یار وہاں پہ اگر آپ ایک اپنے گوھوں میں بھی ٹورنمنٹ اڑا رہے ہیں یا اپنے زلے میں اڑا رہے ہیں یا تحصیل میں اڑا رہے ہیں سو اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اور گروپ کے اندر ایک دوسرے کو غلط بیانیاں اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ کم از کم نہیں ہیں کہ یہاں پہ ہمارے کبھی بھی گروپ کے اندر کبھی کسی نے کسی کو غلط نہیں اڑ گیا جو رزلٹ بن گیا بس وہاں پہ رات کے بعد میں بات ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے یہ ایک چیز ہمیں سکون دیتی ہے کہ ہم لوگ کبوتر بازی کر رہے ہیں صرف اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے ٹھیک ہے نا اپنی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے کبوتر ہمارا جنون ہے ہماری محبت ہے ٹھیک ہے نا اس پرندے کے ساتھ ہم وقت گزارنا پسند کرتے ہیں ٹھیک نا جی بچوں کو چھوڑ کے یہاں پہ آکے بیٹھے رہتے ہیں اگر پردیس میں رہ رہ رہے ہیں تو پیسوں کا نقصان کر رہے ہیں ٹائم کا نقصان کر رہے ہیں سو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے نا تو یہ سکون تب ہی ملتا ہے کہ جب محول سکون والا ہو گیدرنگ اچھی ہو یہ چیزیں یہاں پہ پاکستان کی نسبت اچھی ہیں ٹھیک ہے نا جی پاکستان میں کیونکہ شوق بہت اوپر چلا گیا ہے ماشاءاللہ لوگ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے یہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت آؤٹ کلاس کبوتربازی ہے بہت بڑی پروازیں ہیں لیکن وہاں پہ کیونکہ ہر ایک انسان کو ایک ایک منٹ کے لیے جدوجہد کرنے پڑتی ہے تو وہ چیزیں وہاں پہ بھی آپ انجوائی کر سکتے ہیں لیکن مین چیز ہے کہ وہاں پہ اگر لوگوں کے اندر تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ برداشت کا جذبہ آ جائے نا تو پھر تو کیا ہی بات ہے وہ شکل ہے ٹھیک ہے باقی خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں پہ جہاں پہ خاص طور پر میں بیٹھا ہوا ہوں کہ بہت بہت بڑے بڑے نام ہیں یہاں پہ لیکن دو نام استاد خمیری برادران کا ٹھیک ہے نا جی پورے گلف کے اندر وہ چیمپئن ہیں ٹھیک ہے استاد پروخ فیصر بخیت صاحب ماشاءاللہ پوری دنیا پہ ان کا نام ہے ٹھیک ہے ان کی چھتے ہیں ان بڑے پلیئروں کے اندر ہمیں اپنی چھت اڑانے کا ٹائم ملتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے ایک بڑی خوش قسمتی ہے ٹھیک ہے نا جی ایک بڑے پلیئر کے ساتھ میں جب آپ مقابلہ کرتے ہیں یا اس کی ٹیم کا حصہ بن کے اپنی پرفارمس کو دکھاتے ہیں تو آپ کے لئے ایک بڑا ٹاف چیلنج رہتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو ان چیزوں کے لئے میں کافی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو جگہ ہمیں ملی ہیں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں تو یہ اتنے بڑے نام جن کے ساتھ میں ہمارے ٹورنمین ٹوڑتے ہیں شوق ہوتا ہے اور مزے کی بات ہے کہ میں کیونکہ جیسے آپ نے توارف کر رہا ہے کہ استاد عاشق سین کا شگرد ہوں ٹھیک ہے نا جی میرے ساتھ میں استاد نزاکت ہے جو ماشاء اللہ ساری محنت سارے معاملات ہر چیز کو کرتا ہے ٹھیک ہے جبکہ اس کا پارٹی استاد ہمائیوں لوگوں کے ساتھ میں ہے ٹھیک ہے نا بڑت صاحب کے ساتھ میں اچھا اس چیز کے اوپر ہمیں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا ٹھیک ہے استاد سعید لوگوں کے ساتھ میں ہماری پارٹی نہیں ہے استاد بخیر صاحب کے ساتھ میں ہماری پارٹی نہیں ہے یعنی پاکستان میں اگر دیکھیں تو یہ پارٹیوں کے آپس میں بڑی پراؤلمز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں بڑی مخالفہ چلتی ہے اچھا میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری آپس میں ایسے ہے کہ جیسے ہم سارے ایک ہی پارٹی کا حصہ ہیں یعنی کبھی یہ بات ذہن میں نہیں آئی کہ یار وہ کس پارٹی کی ہیں ہم کس پارٹی کی ہیں یعنی کہ اگر ہم شوق کرتے ہیں یعنی کہ جب بھی میں یو اے میں کبوتر اڑاتا ہوں تو استاد سعید صاحب مجھے کہتے ہیں بیسٹ آف لکھ اصد اللہ آپ کو کامیابی دے میں ان کو سپیشل فون کر کے کہتا ہوں کہ استاد جی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے تو میں کہتا ہوں یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ شوق کے لیے ایک بڑا پلاس پوائنٹ ہے تو باقی بھی جو دوست شوق کرتے ہیں محلوں میں اپنی سٹی میں ایونکہ میں یہ چیز اپنے ادھر زفروال بھی میری ساتھ ہے وہاں پہ بھی دوستوں کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو پرندوں کو جانوروں کو آپ کے ساتھ اٹیج کر دیتی ہے ٹھیک ہے نا جی؟ تو انسان تو ایک بہت عالی مخلوق ہے سب سے بہترین چیز ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ میں اٹیج نہ ہو لیکن ہماری سلیکٹ کرنے کی جو سوچ ہے میں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھے کے ساتھ میں اچھا اور برے کے ساتھ میں برا نہیں ہے اور اگر اچھے کے ساتھ میں آپ نے اچھا کرنا ہے تو وہ تو ایک نار ملاب تو اسی کو واپس کر رہے ہو نا اس کی اچھائی مین چیز ہے کہ آپ برے کو فیس کرو اپنے اندر برداشت پیدا کرو جو برا ہے وہ ایک دن دو دن چاہ دن بعد وہ بھی چینج ہو جائے گا آپ کو اگر کوئی بندہ گروپ کی اندر غلط میسج کر رہا تو نہ رپلائی کرو اس کو یار اگر اس نے گالی بھی دے دیا تو آپ نہ گالی دو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ آپ کو بار بار گالی دے گا کبھی بھی نہیں آسا ہوگا کیوں ہمار بھائی؟ ایسا ہی ہے دیکھئے نا جی سو یہ جو چیز ہے نا آپ کی برداشت کی اور اچھی سوچ کی یہ ڈیویلپ ہوتی جاتی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے راجنگ نہیں آپ کے ساتھ میں ایسے لوگ ملتے جائیں گے جو آپ کی سوچ کیوں گے اور وہی آپ کی کامیابی ہے تو الحمدللہ اسی سے سکون مل جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے سکون کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اپنا شوق کر رہے ہیں اور بڑے ہی مزے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ باقی استادوں کو بھی شکین حضرات کو بھی سکون کے ساتھ محبت کے ساتھ شوق کی تفیق دے میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں باقی کامیابی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے دیکھیں میند کبوتر بازی میں سب بندے کرتے ہیں لیکن پھل اس کو ملتا ہے جس کی میند کے ساتھ میں نیت اچھی ہے جس نے رات کو سوچ کے سونا نہ کہ میرا کبوتر غلط آجے گا یا کسی بھی طریقے سے آئے گا تو میں اس کو اکاؤنٹ کرائی سے کروں گا وہ جیت نہیں سکے گا لیکن جب آپ کے پتہ ہے کہ یار میں نے اچھے طریقے سے گیم کرنی ہے میں نے بیمانی کو پاس نہیں آنے دینا جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ اس کو فیس کروں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا کم از کم ہم نے اس چیز کے اوپر میند کر کے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر آنے والا سال لاسٹ سیزن میں ہمارے ماشاءاللہ بہت سا ٹورنمنٹ ون ہوئے ہیں یہاں پہ اس سیزن میں بھی ابھی تک بھی ہمارے ٹورنمنٹ ون ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے سامنے سامنے آپ کا کبوتر اگر باز اٹھا کے لے جائے گے تو آپ کیا کر لیں گے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ لکھا آپ کے نصیب میں تو وہ آپ کو ملے گا لیکن سبر کے ساتھ ساری چیزیں ہیں بہت شکریہ آمر بھئی اگن آپ کا نہیں نہیں ماشاءاللہ بڑا مزا آیا جی امید ہے جی آپ دیکھنے والوں کو بھی مزا آیا ہوگا رانہ صاحب کی باتوں کا ماشاءاللہ اور سب سے جو بڑی بات انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کی کہ محنت تو سارے کرتے ہیں لیکن محنت کے ساتھ ساتھ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے نیت صاف رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا بالکل ایسی ہے جی رانہ صاحب ماشاءاللہ یہ بھی حالیہ سیزن میں جتنے بھی یہاں پہ ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ اوڑ بھی رہے ہیں پارٹسپیٹ بھی کر رہے ہیں اور جیت بھی رہے ہیں ماشاءاللہ کل بھی ان کا ایک ونڈے ٹورنمنٹ تھا اس کے چیمپین بنے ہیں اس سے پہلے بھی کافی ٹورنمنٹوں کے چیمپین بھی بنے ہیں بیچ میں دوسرا تیسرا نمبر بھی تو یہ سلسلہ کامیابیوں کا ماشاءاللہ جاری ہے جی اللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھے یہاں پہ ان کے ایک دوست ہے عمر بھائی ہے جی یہ بھی آئے ہیں عمر صاحب کیسے ہیں آپ جی آپ کو شوق پڑ گیا ابھی کے نہیں جی الحمدللہ سے بھائی کے ساتھ ابن پچھلے ساتھ 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 سے جو ایک دوستی کا بھی بھائیوں کی طرح میرے بڑے بھائیوں کی طرح تو حمدلہ ابن پچھلے دو تین ساتھ سے میں اسی دیرے پہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے پہلے تو مجھے بلکل بھی کوئی نہیں تھا کبوتر بھائی کا شوق تو جب سے میں نے ان کے ساتھ پہنا شروع کیا یہاں پہ اب ابھی جابی میں تو اب تو ماشاءاللہ سے مجھے پورا پتا ہوتا ہے کہ کبوتر جو ہے وہ کس طرح اڑ رہا ہے اور کب بیٹھے گا اور کس طرح بیٹھے گا یہ ساری کبوتر جو ہے الحمدللہ ستاد ہوگی ان سے سمسوم کے جانا پہا چل گئی ماشاءاللہ پورا دن ہی جائے پہ ہمارا شوق ہوتا ہے پہ پورا دن ہی در دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا شوق ہے یہاں پہ پاکستان کا تو مجھے پتا نہیں لیکن یہاں پہ بہت ہی ساف سترا خود اچھا شوق ہے جیسے سببائی نے پہلے بھی بتایا کہ ساتھ ہمیری بردر ہیں اور حسن بحیث صاحب ہیں تو ان کی بڑی ریسپیکٹ ہے سارے ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کی چھتے بھی ماشاءاللہ اور رکھی جرہاں شڑتی ہیں یہی ہے کہ مجھے تو بڑا مسا رہا ہے یہاں پہ کھتے باشی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے جی ماشاءاللہ نزاکت صاحب تو سے بھی یاد رہا ہو نظرہ دو منٹ آجاو یہ جی استاد نزاکت صاحب ہیں اس چھت میں محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا پھل بھی دے رہا ہے جیت رہے ہیں ماشاءاللہ تھوڑا دسوہ اپنے بارے سے جی استاد بھائی ہمارت سیاہالکوٹ سویٹ والے وہ میرے استاد ہیں والٹی کوئی ہے تو اسد بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح کے پیار ہیں جی استاد آشکس ہیں صاحب جو ہیں وہ استاد اسد کے استاد ہیں ان سے بھی رابطہ رہتے ہیں ان سے بھی رابطہ رہتے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑی بڑی گالے ان سے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ میرا استاد نہیں ہے جو اصل بھائی کا اس سے بھی اسدرہ ہی پیار ہے جو استاد مہیوں ہیں وہ میرا استاد ہے ٹھیک ہے اچھا آمر بھائی یہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں ابھی ہمارا آپس میں جو ٹائم گزرا ہے یہ تقریبا نزا کہ تین سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نری تین سال سے ہم ایک بوسرے کے ساتھ میں ہیں اچھا کوئی سنگل لفظ جو ہے نا نا ہمیں استاد ہمائیوں کی طرف سے میری ملک صاحب سے ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ جا کے ٹھیک ہے استاد صاحب سے رابطہ ہوتا ہے اور نا استاد آشک سے ٹھیک ہے نا جی کہ یار انہوں نے کبھی بولاو کہ آپ دوسری پارٹی کے بندے کے ساتھ میں کیوں ٹیچ ہو یا اس کو بولاو کہ آپ ان کی پارٹی کے ساتھ کیوں جا کے کبوتر بازی کار رہے ہو ٹھیک ہے نا جی کہ یہاں پہ ابھی دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں گے تو صرف ایک انسانیت ہی آگئی ہے نا آگئی کہ پارٹی سے ہٹ کے اگر کوئی اچھا انسان ہوگا تو وہ پارٹی کو ترجیح نہیں دے گا اس طرح سے کہ یار اگر اچھے بندے مل کے آپس میں شوک کریں گے تو ٹھیک ہے پارٹی ہماری استاد شیوردوں کی چلتی آ رہی ہے یہ سارے معاملات بہت اچھے ہیں بہت اچھے طریقے سے ظاہر ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ گیدرنگ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا جی تو یہ ایک دونوں بڑی پارٹیوں کی طرف سے بڑی لمبی مثال ہے کہ بہت سے لوگ آپ دیکھوں گے سیزن کے طور کے اوپر ایک دوسرے کے استاد مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو تین سال سے ہماری چلتی آ رہی ہے اور بڑی کامیاب الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ دونوں استادوں کو کامیابی بھی دے اور وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح محبت سے چلتے رہیں یہ ایک محبت کے میسج ہے ہماری طرف سے ماشاءاللہ جی استاد جی تسی میرے بھی استاد مہینہ کبھی نہیں بولا کہ آپ استاد عاشق ہیں استاد عاشق صاحب بازی بھی لگتی ہے سب کچھ ہے لیکن کبھی نہیں بولا اور پال ٹھیک ہے تو جو بھی آپ سے پیار ہے دونوں سے پیار ہے ماشاءاللہ اللہ حزت بھی دے رہا ہے ایک رضا ٹھیک ہے اچھا چلیں جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جی آپ محنت کرتے ہیں یہاں پہ اور اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی دے رہا ہے ابھی شوق کروائیں گے ہمیں دکھائیں گے دیکھنے والوں کو کیا دکھا رہے ہیں تھوڑا بتائیں تھوڑا اور نیڑے آ جو چان آنے چاہے آن جی یہ جی آپ کو دکھاتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کا قرائیں جی تعالیٰ کون سا کبوتر دکھا رہے ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں یہ کون سا جی دکھائیں گے یہ جی شیخو والا کبوتر ہے جی اور کیسا اوڑ رہے ہیں یہ جوڑیاں جی یہ بچھے بہت اوڑتے ہیں پریبان زیادہ تھا ٹوڑ میں مٹھانچ پچھلے سال خریج کا پچھ اہدا دو ایک پٹھی ایک پٹھا وہ ٹھا کر گیا اچھوڑ یہ پاروی دکھاؤنا ساٹھتے تھوڑا اچھا میں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اے ماڈی ہے جی گیڑی ماڈی ہے جی شکل دکھاؤو میں اچھوڑا اچھا میں گریب کر لیا تھوڑا ہزی ہو جنگا ایکی ٹریکٹر چل پیا جاز خراب ہو گیا پہلے پار دکھاؤ ٹھیک آ رہا ہے خاموش شوک ملو یہ دے دواری دسو نا ساری کھیڑا ہے یہ ہے فکیر گل لو جی فکیر گل فکیر گل جڑے بندے فقیر کو کبوتران دے مخالف ہیں کچھ بندے کبوتران دے بھی مخالف ہوتے ہیں کیا انہیں نہیں اٹھتے کی کہ ہو گئے جسے بھی سوچ سے نہیں کیتی جا سکتی میں تو اڈا ایکسپیریئنس دی کلکہ رہے میں گلدہ سنا کہا کہ وہ کبوتران دے دیکھنے دے دی دونگ وہ ایک کینٹری زیادہ لنبی ہے گیا جی ہے جی ہے جی ہے وہ مادی اس نے خود اوڑا ہی دی ہے اچھا اینہ دا پتھا اس نے ایک بہادردی سٹیمپ لوگ آندا ہے گیا جی تے لگتار دو سال دے بیچ ایک بہادردی پھرت ہو دی میرے خال ہے کہ شام تو پہلے گنی آگی اچھا ماشا اللہ چھک ہو گیا نا سو میرا نہیں خیال کے جی نا دے ایک اینے نے کیا فکیر گول کبوتر اوڑ دے نہیں آگی تو انہا کل نہ اوڑے ہونکتے شاید فکیر گول ہی نہ ہونے بھی ہو سکتا چھک ہو گیا بیچ چھک ہو گیا بیچ سو اے فکیر گول نے تے پھر اے تے اوڑ دے جے اے فکیر گول ہی نہیں ہے جے تے پھر شاید حسین گلت ہو جا ہونکے فرہ بھی ہو سکتا جے برحال اے تے اوڑ دے جے کیوں نے ساکتا ہے؟ یہ زہین ہوئی ہے اے اے اوڑ دے بھی اچھے نے بلکہ میرے کل تے ہون پاکستان دے بھی چھے دے کھو پندرہ مئی جوڑے ہونے نے انہوں نے ادھائی ہے بھر اکھل بھی بیچ انہوں نے کراس دے بھی چھے بھی بھی بیچ جیدے نے اللہ بھی کراس کرویا وہاں نے بچے بھی نوڑے ما شو اللہ اللہ جی اے بھی تھوڑا کلئے رو گیا جی باب تس بابت سو بھی دکھا دے تھوڑا کچھتا دے تھوڑی ڈڈا کو اترا ہے اللہ جی یہ بڑا فکیر گول ہے بیٹی اسی بیسیقی لیئے نا اوٹی شاید پاندھا تھوڑا پاندھا دیخاؤا جی ٹھیک ہوگی شاید شاید سلام جی رانہ عمران صاحب یہ چھتا ہے جی رانہ عمران صاحب کی یہ بھی دکھائیں آپ کو پاندھا تھا ہونجی پورے ہمارے جو پنجابیوں کے ویرے داری کا سسٹم ہے پورا یہاں پہ آپ کو ملے گا جی پورا دیسی مول مجھا گوہ میں ملنگی ہیں بکریان میں ملنگی ہیں جی ابھی انا دہی باتہ ہے کہ لیکن یہ صرف اسی کیوں کہ گھرمیاں چورا نہیں ہاں اچھا پیش لیا کہہ لوگ دس میں میں دیڑا پہلا ٹورنمنٹ ہویا ہے مرد فلگ میں صرف شہر گزار میں آپ کو بتا کے پاک رکھنا ہے روہ گزار میں مرد فرمین پر ملک میں آپ کو شہر گزار میں ہمارے کیونکہ آئی میں آپ کو وہ عمیت کے پاس آگیاں جب سیسٹا رکھنا ہوا گزار میں آپ کو شہر گزار میں ہمارے پاس سیسٹا رکھا ماشا اللہ تھوڑا دکھائیے جب پر دکھاؤ دونا بلکل لو جی یہ دیکھیں اور سابتاب لگائیں نہیں ٹھیک ایسا ہی آ رہے ہیں سابتاب لگائیں یہ کیوں اتنی لمبی بروازیں کر رہے ہیں پر دیکھیں اپنا ایکسپیرینس جو ادھر شیئر بھی کرنا ہے کومنٹس میں توسی کو نمو ہی پھڑے آئے ہیں دی سار یہ بھی اسی کتر کا دوسرا پٹ ہے ہم ہم ہماری جی ملکو ٹھیک ملکو ٹھیک ملکو ٹھیک ملکو ٹھیک ملکو ٹھیک جی جی رانہ صاحب اپنے بھیر تو اڈی نظردہ کو معال ہے نظر آگے جی اور جی رانہ صاحب یہ ہمارے پاس ایک زیری مادہ ہے یہ مختلف نسلوں کے ایک دو پرندوں کا شکروا دیتی ہیں اس کی بھی ماشاءاللہ دیکھیں اس کی کل بھی جو سب سے لاسٹ میں میں ہزیرہ بیٹھا تھا وہ اسی کا بیٹھا آگے چیک ہو گیا سکتا یہ جی رانہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کافی سارے جو کبوتر ہیں اور پاکستان چلے گئے ہیں ان میں سے جو بچ گئے تھے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کیوں یہ آساب ایسے ہی گی چیک ہو گیا ہمارے پہ یہ سیالکھوٹی کی کبوتر ہے یہ کیونکہ میرے پاس پچھلے اٹھ دہ سال سے یہاں پہ ان کے ابھی جو یہ میرے پاس تین تھے دو بینیں اور ایک بھائی بین اور بھائی پاکستان میں ہیں اس نسل کا بھی کوئی ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس نہ اڑاؤ کیوں نہیں زاکت؟ یہ بیٹھ شیخہ انہوں نے انہوں نے بوتا چھا کراتے ہیں اور جو سب سے پہلے کہ بوتر آپ کو دکھا تھا شیخوں والا وہ اس مادی کے ساتھ ابھی بھی لگا ہوا ہے ان کے بچے ہمارے پاس یہاں پہ تقریبا کہہ لیں کہ دو بجے تین بجے پاسمان سے نیچے آ جاتے ہیں اور اوور ٹائم بیٹھے ہیں ہیونکہ جو ہمارا 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 خلیج کا پودھا تھا اس میں اس کا پتھا گیارہ مجھے بیٹھا تھا کیوں نہیں زاکتی؟ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں عمران صاحب کہ آپ نے فٹیر گل پاکستان بھی بیجی ہیں پھر کیا ان کا کچھ ریزلٹ مزلٹ؟ جی وہ پاکستان میں اڑ رہے ہیں آرادی ان کے وہاں پہ تو ہمارے پاس ماشاءاللہ کیونکہ تعداد میں اوچڑ گئے ہیں تو کہہ لیں کہ وہ بہت سے ابھی میں نے ان کو کراس کروایا ہے تیڈی کے اندر ٹھیک ہے وہاں پہ میرے پاس کمگر کبوتر ہے سیالکوٹیوں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی ہم نے کراس کروا کے دیکھا تھا سیالکوٹی کبوتر کے ساتھ میں فکر گل کا تو وہ تیمپریچر کے اندر بھی ٹھیک ہے بلکہ یہاں پہ بچوں کا ٹورنا میں ٹوڑا تھا تو ان کا پتھا ہمارے پاس شام کو بیٹھتا تھا بلکو بچہ تھا وہ دوسری تیسری کلی کا تو بڑا چین کا ماشا اللہ نہیں جی امران بھائی آپ کو پر سارے کا دکھاؤ جی ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا ماشا اللہ ان کا باب بھی پاکستان میں ہے یہ ہمارے اچھا دس نمبر بٹیرہ بریٹ تھی لیکن یہ تھوڑا سا کراس میں آگے ہیں ہاں 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 ہنے ہم نے یہاں پر ارزلت دیکھا مین چیز کبوتر کی پرواز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اتنی مینے نہیں رکھتی ٹھیک ہے مین چیز مینے رکھتی ہے کبوتر کی زہانت میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے بولے کہ میرے پاس بیس کبوتر ہیں جو دس گھنٹے اڑتے ہیں لیکن ان کی زہانت سکسٹی پرسند ہے لیکن میرے پاس بیس کبوتر ہیں جو صرف چار گھنٹے والے کبوتر آنا وہ آپ کو ہنڈر پرسند کامیاب کروائیں گے مین چیز ہے کہ کبوتر کے اندر واپس ہونی چاہیے تو جو بھی ذہین کبوتر ہے جو گھر واپس آتا ہے روز اڑنے کے بعد میں وہ دو گھنٹے اڑ کے بیٹھتا رہے تو پھر ایسے استاد بیٹھے ہونا چھتوں کے اوپر تو یہ ان کو شام تک اڑا لیتے ہیں یہ پکی بات ہے بلکو صحیح بلکو صحیح یہ ہمارے جی اکاٹ نمبر تیڈی ہیں ان کا بھی مین محباب بخصہ میں چلا گیا ہوئے اچھا اچھا یہ جی اس کو ایسے ہمارے پاس کوئی جوڑا ایسا نہیں ہے جس کے ہم نے دریکٹ جوڑوں میں ڈالا ہو ہم نے دریکٹ پہلے اس کو اڑا کے اس کی ایک چیز چیک کر کے اس کے بعد میں ہم نے کوشش کیا کہ اس کو جوڑوں میں لے گئے جائیں تو الحمدللہ جو ابھی ہمارے پاس جوڑے ہیں وہ بلکل فائنل سیلیکشن کی بات میں بھی دیکھیں اس کے بھی پروں کے اوپر کلپ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں نا یہ خود اڑی ہوئی ہے لیکن کیونکہ ماشاءاللہ اس کی پرواز بہت زیادہ تھی تھوڑا پر دکھایا ہے اس کے باہر والا پارس کا بھی نکلا ہوا ہے نویں کلیدہ 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 کلیدی کلیدھا کلیدہ ایک ہمارے دوست ہے یہاں پر مانک سنگھ آپ کی ملاقات ہوئی ہوئی گا میرے بڑے اچھے تعلق والے تھے یہ ان کے گھر کے مادی تھی انہوں نے لی تھی چڑی اس کو کہتے تھے وہ یہ سمجھنے کی ان کی یاد میں آج بھی ہمارے پاس ہے ابھی کتے ہیں وہ مانک سنگھ چل گیا باپس ہمارے پاکستان اور انڈیا میں کہتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی بندے کے ساتھ میں جو وقت گزارا ہونا پھر اس کو بولنا نہیں چاہیے ایک بندے کو آپ دس سال کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے پھر اسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت برا ہوگا ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں تو پھر وہ اچھا ہی ہے وقت اوپر نیچے ہو جاتا ہے سو معاملات ایسے ہیں لیکن جی یہ چھوڑی سا والے ایدر سے ایدر سے جی ایدر سے بودھر انہی کا ہم پر کراس کروا لیتے ہیں فقیر گلوں کے ساتھ میں جیسے وزیری مادیا آپ نے دیکھی ہے ہم اس کے پار بھی دکھائیں ہی چھوڑا جی جی جو جی جی یہ بھی اسی نسل کا بڑا کپتر ہے جی رانا صاحب بتاتے ہیں جی رانا عمران صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میرا رانا صاحب کو بتائیں کہ میں یوسف سیالکوٹی والے ان کا حمز الف ہوں ہمارا شیر کریں ان یہ آپ کی دورتر ہوگا جان دیں ٹھیک ہے یوسف سے سیالکوٹ والے اچھا ٹھیک ہو گیا یہ آگلیشن والے بن جائیں گے جی ساملیٹ میں امران صاحب آپ کا پیغام پہنچ گیا جی یہی اس کپر جی دوستو امید ہے جی آپ کو رانا صاحب کے کبوتر پسند آئے ہوں گے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ کافی سارے کبوتر جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان بھی دی ہیں یہاں پہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں جو بچ گئے تھے وہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ایسے ہی ہے جی رانا صاحب کیوں گے پاکستان میں وہ ایک پھر لمبی سٹھو رہی ہے کہ شارٹ ہے اس کا کوئی نہیں پاکستان میں بھی ہماری بڑی اچھے چھات ہے ماشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم اڑاتے ہیں کبوتر کیونکہ وہاں پہ اکلی یہاں پہ پچھلے نا ایک سال پہلے سمجھ لے کہ یہ چھات ہماری ختم کرنے کے پلان بن گیا تھا کیونکہ یہ جگہ میرے پاس یہ میں نے رین پر لی ہوئی ہے سو اس کا ایک پریئر تھا وہ ختم ہو گیا تھا تو آگے در تھا کہ شاید رینو نہ ہو سکی اس وجہ سے ہم اس کو کلوز کر رہے تھے پھر وہ کافی کبوتر پاکستان بیج دی ہے تو یہ تو سمجھ لے کہ جو ہم اڑا رہے ہیں یہ تو بی یا اس کو بلکہ سی کیاٹا کری آپ کیا سکتے ہیں کہ جو ہم نے بس لاسٹ میں کو تیس چاریس کبوتر رہ گئے تھے کہ یہ بس بعض والوں کو دے دیں گے یہاں سے کر کے ان کے باقی تو اچھے کبوتر رہا ہم نے کچھ دوستوں کے دیئے پاکستان بیجے لیکن الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ محنت کرے وہی ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے محنت کرنے والا بندہ آپ کا مخلص ہے چیتے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتے ہیں یہ بہت کم تعداد میں یعنی کہ آپ دیکھیں گے صرف تیس پینتیس کبوتر ہیں سارے جو ہیں تو اس کے باوجود ہم ماشاءاللہ سارے ٹورنمنٹ اڑھائیں ہیں ون کی ہیں تو الحمدللہ محنت کا ہی پھال ہے سر ماشاءاللہ جی جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابو زبی میں بھی ایک اور یہ چیمپئن چھاتا ہے ماشاءاللہ اور کافی عرصے سے چیمپئن چلے آرہے ہیں یہ سلسلہ ہے یہ چھاتا ہے یہ پیچھے ہم ہمیں دیکھتا ہے ہم نے بنائے دیکھتا ہے ہم آپ تھوڑا سا دکھاتے ہیں یہ آپ کو کچھ جو یہاں پہ بچ گئے ہیں ابھی کبوتر یہ کچھ جوڑے ہمیں دیکھتا ہے شکریہ 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 کچھ ادھر بھی جوڑھ شکریہ نجد شکریہ شکریہ ملافک کٹو رجی کٹو جنہیں کلنات ان بارے اوڈ Join ڈیک ناشااللہ دردر خالی ہے وو volts کچھ خالی کچھ اٹھنے والے ہیں کچھ فینسی بھی رکھے ہوئے ہیں تھوڑا سا چلیں گے یہ بھی شوق ہے یہ ماشاءاللہ جو ابھی چیمپین بنے ہیں کل دوبارہ سے اس سے پہلے بھی بنے ہیں کل دوبارہ چیمپین بنے ہیں وہ سکار دکھاتے ہیں آپ کو سارا دو چار چھے یہ ہے نی ماشاءاللہ سارے گھر 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 ہیں سارے گھر گھر ہیں یہ جو آگے ہم فکیرگل آپ کو پتھا دکھا رہے تھے یہ اس کی آگے پٹھی ہے وہ پچھے والا بھی فکیرگل کا چکے کراس میں آگا کے تیسری جارتے ہیں یہ جو زیلی مادی دکھائی تھی اس نے کل سب سے لاسٹ میں بیٹھے بن کے کل کبوتر بہت تیز ہوا آتی سب سے دیکھے ادھر ہی تھے نیچے جال کے ساتھ میں یہ جی یہ چل رہا ہے جی سلسلہ اور یہ آپ کو ٹوٹل تداد دکھاتے ہیں اس کی دننے سے یہ لیں جی چھے اٹھا چاہتا پندرہ ہی نہیں ہے بس نہیں ہے یہ یہ بھی ہیں اس میں ساں دو جی تقریباً بائیس کبوتر ہیں اور کتنے کٹے ہیں اس پا جی ٹوٹل تری تیس باتیس نکالے تھے جن میں سے بائیس پچ گئے ہیں اور اچھا وہ آتا رہے ہیں چیک یہ جو اتھا رہے ہیں جی ان کو زندگی دے یہ صحیح ہے چانے یہ چانے مالو آجا یہ چھت اگر بھی ہے کچھ کو بھتر اگر بھی ہے کچھ کو بھتر بس ایسے ہی ہے جی یہ سلسلہ ہے تھوڑا سا کبوتروں کا جو یہاں پہ بچ گئے ہیں وہ میں نے آپ کو لکھا دی ہیں یہ چھت ہے جی رانہ صاحب کی جہاں سے ماشاءاللہ یہ کبوتر اڑ رہے ہیں تو رانہ صاحب کوئی آخری چار لفظ اچھا جائے پیغام تو اس بات پھر کلوز کریے ہیں شوک کی پہچان کر لیں آپ شوک بزنس کے لئے کر رہے ہیں یا شوک آپ کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں اگر تو آپ نے سکون کے لئے کر رہے ہیں تو سکون بیمانی جھوٹ نفرت ان چیزوں سے آپ کو مل نہیں سکتا جس کو آپ برا بول کے سوئیں گے تو آپ سکون سے سو نہیں سکتا آپ کو پتا کہ صبح مجھے بھی گالیاں سننی سننی ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ آپ نے خود اختیار کرنا ہے کہ آپ نے کون سی زندگی گزارنی ہے تو بس میرا یہی میسیج ہے زندگی آسان مناؤں تو اگر زندگی بلکل مختصر ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں گزار دیں تاں کہ کم از کم جب آپ جائیں گے تو آپ کو یاد کرنے والا کو پیچھے رہ جائے ایسان کے یادیں ہوتی ہیں باقی اگر بہت شکریہ آپ سب کو آپ کا بھی شکریہ جی نہیں گولڈن الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ جی دیکھنے والوں کا انشاءاللہ بھی ایک اور چھت سے آپ کو رات کو شوق کروائیں گے باقی ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ جی بہت شکریہ نظاکہ صاحب آپ کا بھی شکریہ جی آن سادہ دن رابطے میرے اللہ حافظ جی تمام دیکھنے والوں کو اللہ حافظ جی بہت شکریہ اللہ حافظ جی بہت شکریہ